موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار آلو کے کباب آلو کے کباب بہت مزیدار بنتے ہیں اگر آپ ہماری ریسپی سے دیکھ کے بنائیں گے اور آپ کو ایسی کوئی بھی انگریڈینٹس نہیں ہیں جو آپ کو گھر میں اویلیبل نہ ہو تو گھر میں ہی پڑی ہوئی چیزوں سے بہت ہی مزیدار آلو کے کباب کس طرح سے بناتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ وہ سپائسیز جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پر آپ کے لیے میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے یہاں پر کچھ جو ہے وہ ہرا دھنیا ہری میلچ اور ایک میڈیم سائی کا پیاز ہے یہاں پر ایک چمار ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے ایک چھوٹے والی کٹوری بھر کے یعنی کہ ایک کپ آپ یہاں پر جو ہے وہ چاپلوں کاٹا لے لیں تقریباً ایک کیجی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس بوائل آلویں اس کو اچھے سے میش کر لیں گے سبھی آلو کو اچھے سے اس کو میش کرنا ہے تاکہ جو ہے کوئی بھی جو ہے ہمارے مسالے میں گھٹلی وغیرہ نہ بنے تو بہت ہی مزیدار یہ کباب بنتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں ڈینر میں کھانے کے لیے بنا سکتے ہیں کسی بھی سالن کے ساتھ یا صبح پراتھے کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو آپ ہماری ریسپی کو ضرور ٹریک کیا کریں اور کومنٹ کر کے ضرور ٹریک کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے اور گائز بہت سپورٹ کریں ہمیں اور اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور یہاں پر تقریباً ہمارے سارے آلو جو ہیں وہ میشڈ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے پر اسپائیسیز تھے وہ سب ایڈ کر دیں گے سارے سپائیسیز چاٹ مسالہ اور یہاں پر چاولوں کا آٹا اور ہرہ دھنیا پیاز اور باری کٹی ہری مرچ اسے ہاتھوں سے جو ہے وہ اور ایک لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور اسے جو ہے وہ اچھے سے ہاتھوں سے جو ہے اس کو مکس کر لیں گے چمر سے اتنا اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا تو آپ بھی جو ہے وہ ہاتھوں کو اچھے سے واش کر کے اس کے ساتھ ہی مکس کریں تو بہت اچھا مسالہ جو ہے وہ ہاتھوں سے مکس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری امی یہاں پر جائے وہ مکس کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست بالکل راؤنڈ کٹلٹ بنا ہے ہمارا اب یہ کٹلٹ آپ نے باہر جیسا کیسے بنانا ہے ہم نے یہاں پر برنی کا نارمل سائز کا جو ہے ڈھکن لے لیا ہے کیپ لے لیا ہے اور اسے تھوڑی سی شاپر کے اندر رکھ کے کیونکہ اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر ہمارا کٹلٹ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا تو شاپر کو جو ہے ہم نے ایسے اس طریقے سے پلٹانا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزردار اور کتنا مدب کتنی زبردست اس کی شیپ آئی ہے تو آپ بھی اس پیندرہ کہہ لیں یا اس ٹپ کا ضرور ازمائیے گا اس طریقے سے تھوڑا سا آپ نے مسالہ رکھنا ہے اور ہاتھ سے تھوڑا سا اندر کو اس کو پش کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا راؤنڈ اور کتنا زبردست جیسے باہر کے کباب ہوتے ہیں بلکل ویسیس کی شیپ آتی ہے یہ دیکھیں پھر سے مسالہ رکھیں گے اور شاپر کو جو ہے وہ اچھے سے اس طریقے سے ضبا دیں گے اور یہ ہمارے سارے جو ہے وہ کرلس بن چکے ہیں سارے ہی کباب ہم اس طریقے استیار کر لیں گے دوسری طرف ہم نے میڈیم فلیم کر کے اس کو پین میں جو ہے والا کاسا آئل لگا لیا ہے بلکل تھوڑا سا جیسے شیلو فرائے کرتے ہیں تو ہم اس سب ہی کباب کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ شیلو فرائے کریں گے میڈیم فلیم ہم نے کی ہوئی ہے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم کریں گے تو ہمارے کباب ایک دم سے جو ہے وہ جل سکتے ہیں تو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم ہی رکھنی ہے اور اس کو پلٹتے ہی رہنا ہے تو دیکھیں کتنے زبدس بنے ہمارے کباب بہت ہی مزے دار یہ بنتے ہیں آپ چائے کے ساتھ بھی اس کو سوف کر سکتے ہیں اور آپ گیسٹ کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں ہاں بچوں کو لنچ کے لیے دے سکتے ہیں سکول کے لیے دے سکتے ہیں صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں تو یہ آپ بنا کر اس طرح سے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزید دار بنتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں آئل میں بوبلز بننا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارا کباب اچھے سے فرائے ہو رہا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ہلکا سا پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے سے اس کی کیا صورتحال ہے تقریباً تین سے چار منٹ جو ہے وہ ہمیں لگیں گے کیونکہ باقی تو آلو ہمارا پکا ہوا ہے اور باقی بھی مسالے جو ہیں وہ ہمارے اتنے زیادہ پکانے والے نہیں ہیں تو اب اس کو جو ہے وہ پلٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پلٹ لیا اور کتنا زبد اس کا گولڈن براؤنش تا کلر آگیا تھا باقی سب کو بھی فرائے کر لیتے ہیں واو زبد اس ایک بار زوم کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنے لذیذ یہ لگ رہے ہیں یہ صرف لگ نہیں رہے یہ ٹیسٹی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا آپ کیمے کے اور چکن کے کباب کو بھول جائیں گے تو اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رائس فرورین کے چاولوں کا آٹا لگا کبھی اس کو اس طرح سے فرائے کر سکتے ہیں تو چلیں اب اسے ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں اور بہت ہی لذیذ ہمارے آلو کے کباب تیار ہیں تو آپ ہماری ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا بیل آرکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری کوئی بھی نیو ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے اور دعاوں میں یاد رکھے گا میں آؤں گے اپنی نیکس ریسپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی